اللہ اللہ ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کن لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعد رسول ربنا بالحق السلاة والسلام وتحیط والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین تاہا و یاسین شفیق المسنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فددارین صاحب قعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولت سقلین سیدنا و نبینا و شفینا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و مل جانا و مغیسنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مشتبہ محمد مصطفی و اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین و اصحاب ہی المتقین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من لیلنا حذا الى قیام یوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا حدیناه السبیدہ اما شاکرہ و اما کفورہ صرق اللہ المولانا العلی العظیم و بلغنا رسولهم نبی الامین الكریم و نعنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایک بار دکھر دکھر پڑے سب مل کر محمد و عالمان عزیدانِ گرامی قدر و عزیدانِ محترم و برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توحید و عاشقانِ رسول و آلِ رسول گدایانِ دربارِ بطول مولا آپ سبوں کے جذبہِ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے اللہ کی رضا اہلِ بیت علیہم السلام کی عطا جنابِ سیدہ کا حکم مومنینِ بارہ بنکی کی محبتیں بانیانِ مجالس کا خلوص یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے رو بر ہوا گیا پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار جو بھی اس مجلس میں حاضر ہے مولا سبوں کی حاضریوں کو قبول فرما لیں پروردگار اس مجلس کو بارگاہِ اہلِ بیت میں قبول فرما دیں پروردگار اس مجلسِ عذا کے صدقے میں جو بیمار ہیں بالخصوص جعفر صاحب جن کے لیے گدارش کی گئی ہے پروردگار بیمارِ قربلا کے صدقے میں انہیں صحتِ کاملہ شفاہِ قلیہ انعیت فرما پروردگار سو دعاوں کی ایک دعا جلد از جلد وقت کے حجت کے ظہور میں تاجیر فرما ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں ناصرین میں شمار فرما ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے سب ملکر محمد و حالی محمد سردمی نے بارہ بن کی اس سے پہلے بھی میری آزری یہاں پر ہو چکی ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے جنہوں نے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ بارہ بن کی والو میرا پچپن سے ایک مزاج رہا ہے میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں میدان کا آدمی ہوں میدان میں بولتا ہوں وجہ ہے نا ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے فاطمہ کو پایا تو مباحلے کے میدان سے حسن کو پایا تو سفین کے میدان سے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے بلکل ایسا لگنا چاہیے کہ میرے سامنے میدانی کربلائی مجبا بیٹھا ہے اس لیے کہ بارہ بنکی والوں میرا بھی اپنا مزاج ہے میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور ملائیوں کے بیچ نہیں کرنا ماشاءاللہ ایسا لگنا چاہیے کہ واقعیان میرے سامنے کربلائی مجبا بیٹھا ہے میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وحفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے دیکھو ہم نے سبیلِ ہدایت کا انتظام کر دیا ہم نے ہدایت کا انتظام کیا اب چاہے تم شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ چاہے تم شکرانِ نعمت کر کے شاکر بن جاؤ یا کفرانِ نعمت کر کے کافر بن جاؤ اللہ کہہ رہا حدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور یہی وجہ ہے عزیدانِ گرامی کہ چونکہ وہ ہدایت کا ذمہ دار ہے اس لیے اس نے دنیا میں آدمیوں سے پہلے آدم کو بھیجا ہو سکتا ہے میرا جوان مجھ سے کہے مولانا یہی تو ہونا تھا کہ آدم پہلے آئے آدمی بعد میں آئے میں نے کہا نہیں وہ خدا قادرِ مطلق ہے وہ اگر چاہتا تو آدمیوں کو پہلے بھیجتا آدم کو بعد میں بھیجتا ہو سکتا ہے مجمع سے کوئی سوال کرے مولانا یہ تو عجیب بات کرنے لگے ہو آپ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ سے پہلے اولاد آ جائے میری جان یہ ساری چیزیں ہمارے لئے impossible ہیں مگر اللہ کے لئے ہر شے possible ہے اس لئے کہ وہ وہی خدا ہے جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجتا ہے اللہ جانے مجمع کہا ہے وہ عیسیٰ کو جب بغیر باپ کے بھیج سکتا تھا تو وہ آدمیوں کو بھی بغیر آدم کے بھیج سکتا تھا مگر اس نے پہلے آدم کو بھیجا آدمیوں کو بعد میں بھیجا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ پہلے آدمیوں کو بھیجتا تو کیا ہوتا کہا کچھ صحیح راستے پر چلتے کچھ غلط راستے پر چلتے کچھ اچھے راستے پر چلتے کچھ بورے راستے پر چلتے تو جو اچھے راستے پر چلنے والا ہوتا خدا انہیں جنت میں بھیجتا جو غلط راستوں پر چلنے والا ہوتا خدا انہیں جہنم میں بھیجتا تو غلط راستے میں جانے والا خدا سے سوال کرتا پروردگار ان میں کون سے سرخاف کے پر لگے ہیں کہ انہیں جنت میں بھیج رہا ہے ہم نے کون سی خطا کر دی کہ ہمیں چہنم میں بھیج رہا ہے تو اللہ نے کہا دیکھو میں نے حجت تمام کر دی میں نے زمین پر آدمیوں سے پہلے آدم کو بھیجا میں نے زمین پر ہدایت لینے والوں سے پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجا تاکہ زمین پر آنے والا وہ پہلا انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تُو نے ہمیں ہدایت سے محروم رکھا تُو نے ہمیں ہدایت سے خالی رکھا تو ایک بات تو سمجھ میں آگئی نہ مسلمانوں کہ کائنات کا سارا آدمی مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آدم ہدایت دینے والے آدمی ہدایت لینے والا آدم ہدایت پہنچانے والے آدمی ہدایت حاصل کرنے والا اللہ جانے ملاؤں کو کیا ہو گیا ارے مول بھی جب دنیا کا سارا انسان مل کر آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو اس محمد جیسا کیا ہوگا جس کے صدقے میں آدم ساری کائنات کا انسان مل کر آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس مصطفیٰ کے جیسا کیا ہوگا جس کے صدقے میں آدم کو نبوت ادا کی تو اللہ نے زمین پر ہدایت لینے والوں سے پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجا اور زمین کو اللہ نے بغیر حادی کے کبھی خالی نہیں چھوڑا تو آدم کو بھیجا آدم کے بعد شیس کو بھیجا پھر نو کو بھیجا اس طرح اللہ سلسلہ وار نبیوں کو بھیجتا رہا حادی بنا کر بھیجا اور جب حادی بنا کر بھیجا تم نبوت کے منظم پر فائز کروا کر تمام نبیوں کو بھیجا تو پتا چا چلا نبیوں کا کام کیا ہے اللہ سے پیغام لے بندوں تک پیغام پہنچا دے اللہ سے قانون لے بندوں تک قانون پہنچا دے اللہ سے شریعت لے بندوں تک شریعت پہنچا دے اللہ سے دین لے بندوں تک دین پہنچا دے تو جو دین اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کے دریا زمانے والوں تک بھیجا اللہ نے اس دین کو میرے نبی پر مکمل کر دیا اور اللہ نے میرے نبی کو کہا اے میرے حبیب ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہم نے نعمتیں تمام کر دی اور اللہ آج دین اسلام سے راضی ہو گیا اب میرا نوجوان پوچھنے لگا مولانا اللہ جس دین اسلام سے راضی ہو گیا وہ دین کون سا دین تھا وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا وہ سال کون سا سال تھا میری جان اگر دین مہینہ سال بتا دیا تو منافق کے کلیجے پر چھوری چل جائے گی آئے 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 منافقوں کے کلیجے پر چھوری چل جائے گی اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو سال تھا دس ہجری کا مہینہ تھا ذلحج کا تاریخ تھی اٹھارا میدان تھا غدیر کا اللہ اکبر میدان تھا غدیر کا بھئی کیا ہوا کہ جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بولایا گیا جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا سوالات حاجیوں کا مجمع جم گیا صحابی تازہ تازہ حاجی نمازی سب ایک جگہ جمع ہو گئے کیا ہوا کہا وہ کجاو کا ممبر بنایا گیا کہا علی کو بلایا گیا دونوں ہاتھوں پر اٹھایا گیا علی کی ولایت کا نعرہ لگایا گیا توجہ منکل تو مولا کا نعرہ لگایا گیا جیسے ہی اعلانِ ولایتِ علی کیا نبی نے کہا وَرَزِدْا اللہ نے کہا وَرَزِدْا لَقُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا آج میں اسلام سے راضی ہو گیا اب میرا سوال ہے مولویوں سے کہ مجھے قرآن کی چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیتوں میں تیس فاروں میں ایک سو چودہ سوروں میں خیر سے کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو غدیر سے پہلے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہو کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا غدیر سے پہلے اللہ نے کسی جگہ بھی اپنے نبی سے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا میرے نبی نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی میرے نبی نے یتیمی سہا اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا میرے نبی کو عصیری سہنا پڑا اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا میرے نبی کو ہجرت کرنا پڑا اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا میرے نبی کا سوشل بائیکارٹ ہوا اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا قدر کی جنگ تمام ہو گئی اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا خیبر کا مارکہ گزر گیا اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا خندق و ہنین چلا گیا اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا میرا نبی مدینے میں آ گیا اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا اللہ نے کب کہا کہا جب علی کے ولایت کا اعلان گیا تو میں تو یہی کہتا ہوں ملاہو کہ جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو ٹکے کے ملاہ سے گارات دونوں ہاتھ اٹھا کر سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر غدیری نعرہ جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا ملاہ سے کیا راضی ہوگا میرے حبیب ہم نے آپ پر دین کو مکمل کیا اچھا ایک بات بتاؤ جب دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی اللہ اسلام سے راضی ہو گیا اور نبوت کا دروادہ اللہ نے بند کر دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبوت کے بعد قیامت آ جاتی اللہ جانے مجموع کہا ہے اگر سلسلہ ہدایت آخری نبی پر مکمل ہو گیا تو پھر نبوت کے بعد قیامت آ جانی چاہیے تھی نا تو پھر چودہ سو پرس سے یہ دنیا کیسے چل رہی ہے یہ نظام کیسے چل رہا ہے یہ کائنات اپنے مدار پر کیسے چل رہی ہے یہ چاند موین وقت پر کیسے نکلتا ہے یہ سورج اپنے مقررہ وقت پر کیسے نکلتا ہے یہ تارے اپنے طرح بلکل روشنی کے ساتھ کیسے چمکتے ہیں تو بھئی کوئی تو وجہ ہوگی نہ کہ نبوت کے بعد قیامت نہیں آئی یہی وجہ ہے عزیزانِ گرامی جب سن دو ہزار بارہ کا دسمبر آیا ساری دنیا پریشان تھی قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے تمام لوگ پریشان سارے میڈیا اینگر پریشان قیامت آنے والی ہے مگر دنیا نے عجب موجزہ دیکھا کہ جس وقت سارا چہاند پریشان تھا علی والے اتمنان میں تھے علی والے مطمئن تھے میڈیا والوں نے ہم سے پوچھا ساری دنیا پریشان ہے قیامت آنے والی ہے آپ علی والے پریشان کیوں نہیں ہے ہم نے کہا وجہ یہ ہے میری ناڑ کہ ہمیں معلوم ہے ابھی قیامت نہیں آئے گی پہلے ہی محمد آئے گی پھر قیامت پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لن تجیدہ لے سنت اللہ تبدیلہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کا نظام نہیں بدلتا یہ کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں کہ پانچ سال میں نئی حکومت آئے نیا پیل پاس کر کے نیا قانون لادیا لائے یہ بندوں کا قانون نہیں ہے یہ الہی قانون ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی میں نے کہا پروردگار جب تو عزل سے نبیوں کے ذریعہ ہدایت کروا رہا تھا تو قیامت تک سلسلہ نبوت کو جاری رکھتا مگر تو نے نبوت کا دروازہ بند کیوں کیا آخر وجہ چاہے اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں جس مقام پر میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا اسی مقام پر میں نے امامت کا دروازہ کھول دیا میں نے کہا پروردگار وجہ چاہے آخر کچھ تو فرق ہوگا نبوت اور امامت میں کہ تُو نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا امامت کا سلسلہ جاری رکھا تو کچھ تو فرق ہوگا تو نبیوں کا کام کیا ہے اسلام پہنچانا شریعت پہنچانا دین پہنچانا قرآن پہنچانا کعبہ پہنچانا احکام پہنچانا اب سمجھ میں آیا نبیوں اور اماموں میں فرق جائے نبیوں کا کام تھا اسلام پہنچانا اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی اسلام کو بچانا آئے آئے اللہ جانے اللہ جانے بارہ بنکی کا حاس ہو گیا فرق سمجھ میں آیا نبیوں میں اماموں میں نبی کا کام ہے پیغام پہنچانا اسلام کا امام کا کام ہے پیغام کو بچانا نبیوں کا کام تھا شریعت کو پہنچانا اماموں کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا اب بات سمجھ میں آئی کہ کربلا کے میدان میں عصرِ آشور کو محمد کا نوازہ اسلام پہنچانے نہیں گیا تھا نانا کے پہنچائے ہوئے اسلام کو بچانے گیا سمجھ کر حسین حسین کربلا کے میدان میں اسلام پہنچانے نہیں گئے تھے نانا کے اسلام کو بچانے گئے تھے اس لیے کہ نانا نبی ہے نوازہ امام ہے نبی کا کام تھا بیغام پہنچانا نبی کا کام ہے بیغام کو بچانا نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا نبی کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا نانا کا کام تھا قانون کو پہنچانا نبی کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا نانا کا کام تھا کتاب کو پہنچانا نبی کا کام ہے اسی کتاب کو بچانا نانا کا کام تھا نمازوں کو پہنچانا نبی کا کام ہے انہی نمازوں کو بچانا نانا کا کام تھا روزوں کو پہنچانا نمازوں کا کام ہے انہی روزوں کو بچانا اب اللہ جانے میں بارہ بنگی کے حجرے میں پڑھ رہا ہوں یا کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں بھئی نانا کا کام تھا اسلام پہنچانا اب زمانے والے پوچھنے لگے مولانا کون نانا کون نوستا کون نانا کون نوازہ آج کی مجلس کا تاریخ ہی جملہ ارے نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا نہ اس نوازے کے جیسا کوئی نوازہ نہ اس نانا کے جیسا کوئی نوازہ ہوا نہ اس نانا کے جیسا کوئی نوازہ ہوا زمانہ پوچھنے لگا مولانا کون نانا کون نوازہ نانا اگر نمیوں کا سردار ہے تو نوازہ جنت کا سردار ہے نانا اگر رسولوں کا بادشاہ ہے تو نوازہ شہیدوں کا بادشاہ ہے نانا اگر رسولوں کا شہنشاہ ہے تو نوازہ اماموں کا شہنشاہ ہے زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نوازہ نانا کا نام محمد ہے نوازے کا نام حسین ہے آج کی مجلس کا تاریخ جملہ زمانہ پوچھنے لگا کون نانا کون نوازہ ایک جملے میں جواب دیتا ہوں کہ نانا وہ ہے جو شبہ محراج عرش پر خدم رکھ دے تو اسے عرش مولا بنا دے نوازہ وہ ہے جو عصرِ آشور زمین پر خدم رکھیں تو اسے کربلہِ مولا نہ اسے نانا کے جیسا کوئی نوازہ نانا رسول ہے نوازہ امام ہے اور امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے کہ اللہ ہر ایرے غیرے کوئی امام بنا دے ارے تم بارہ بنکی کی مسجد میں جو مدرسے سے پڑھ کے مولوی بنا ہے جس کو تم نے پیش امام بنایا اس کی امامت کے لیے شرط ہے عدالت کیا مطلب غیرِ عادل مسجد کا امام نہیں ہو سکتا تو جب غیرِ عادل مسجد کا امام نہیں ہو سکتا تو پھر غیرِ عادل زمانے کا امام کیا ہوگا تمجھو بھئی بہت تاریخی جملے پڑھ رہا ہوں میں امامت کے لیے عادل شرط ہے تو عادل کیا ہے اگر کسی شے کو پہچاننا ہے تو اس کی زد سے پہچانو اگر سچوں کو پہچاننا ہے تو پہلے یہ پہچانو کے جھوٹے کون ہے آئے 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 تو عادل کو پہچاننا ہے تو پہلے یہ پہچانو کے ظلم کیا ہے تو بھئی جہاں پر عادل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا اور جہاں پر ظلم ہوگا وہاں عادل نہیں ہوگا یا جملہ بدل کر کہہ دوں جو عادل ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا اور جو ظالم ہوگا وہ عادل نہیں ہوگا تو میرا مجمع پوچھنے لگا مولانا پہچانے کیسے کہ کون عادل ہے کون ظالم ہے ایک جملہ یاد رکھنا جو جومے کی نماز جومے کو پڑھائے وہ عادل ہوگا اور جو جومے کی نماز بودھوں کو پڑھائے وہاں آلیم ہائدر 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 یہ 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 کوئی معمولی منصب نہیں ہے کہ ہر عیرہ غیرہ نہ تو خیرہ لا خیرہ اچھا پہلے چلو یہ معلوم کرتے ہیں کہ امام بنانے کا حق کس کو ہے تو اللہ نے قرآن میں ابراہیم سے کہا وَعِذَبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بِكَلِبَادِن فَاتَمَّهُنَّ وَقَالَا اِنِّ جَائِلُوْكَ لِنَّا سَئِ اِمَامَا ابراہیم سے جب میں نے امتحان لیا اور ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ کہہ رہا وَقَالَا اِنِّ جَائِلُوْكَ لِنَّا سَئِ اِمَامَا ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ایک بات تو سمجھ میں آگئی نا کہ امام بنانا اللہ کا حق ہے مُلَّا کا حق نہیں ہے آئے 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 اللہ جانے کہا ہے مجموع یہ اللہ کا حق ہے مُلَّا کا حق نہیں ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے عرص کیا پروردگار ارے ہمیں حق دے دے کہ ہم اپنا امام خود بنا لیں ہم اپنا امام خود بنا لیں اللہ نے کہا ہرگز نہیں ہم تمہیں اختیار نہیں دیں گے پروردگار بنجھے کیا ہے اللہ نے کہا اگر ہم نے تمہیں اختیار دیا کہ تم اپنا امام خود بناو تو تم اپنا امام اپنے چیزوں کو بنا لوگے آئے آئے اللہ اکبر بھائی بہت بڑا جملہ تھا اگر ہم نے تمہیں حق دے دیا کہ تم اپنا امام خود بناو تو تم اپنا امام اپنے جیسے کو بناوگے جس کا اختیار تمہارے جیسا ہوگا جس کی طاقت تمہاری جیسی ہوگی جس کا علم تمہارے جیسا ہوگا جو ایسا ہوگا جس کا حافظہ تمہارے جیسا ہوگا نئی پہنچا بارہ بن کی تین بار بولوں گا یہ جملہ اللہ کہہ رہا اگر میں نے تمہیں حق دے دیا کہ تم اپنا امام بناو تو اس کا حافظہ تمہارے جیسا ہوگا اس کا حافظہ تمہارے جیسا ہوگا وہ وہ ہوگا جس کو زندگی بھر سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکے گا اور ہم جس کو امام بنائیں گے وہ ایسا ہوگا کہ گود میں قرآن سنائے گا ہم جس کو بنائیں گے ہم جس کو بنائیں گے وہ گود میں قرآن پڑتا ہوا ہے گا اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا جوانوں ادھر ادھر نہیں ابھی میری طرف دیکھو یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں جمع ہیں وجہ ہے نا علی فکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے نبی نے فرمایا یا علی و انتا قائد الغرر الموجلین اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ ایک بلند ترین سلوان پڑے اسی طرح محمد وعال محمد تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھوائیے تھوڑا ساؤنڈ بڑھوائیے ایک اور سالہ بات پڑے محمد وعال محمد پوری توجہ اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ابراہیم نے پلٹ کر کیا کہا ابراہیم نے کہا وَقَالَ مِن زُرِّيَتِ اللہ میری اولادوں کو بھی امام بنانا یہ اہدہِ امامت میری اولادوں تک بھی پہنچانا اچھا ابراہیم نے دعا کی امامت میری اولادوں تک پہنچانا مگر سوال یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو امامت سے پہلے چار اہدے آلرےڈی اللہ دے چکا ہے ابراہیم کے پاس پہلے سے چار منصب موجود ہیں نبوت رسالت خلط عبدیت امامت پانچوہ عوضہ ہے جو اللہ ابراہیم کو دے رہا ہے پہلے اللہ ابراہیم کو نبوت رسالت عبدیت خلط دے چکا ہے مگر مجھے پران کی چھہدار چھہ سو چھہ سٹھ آیتوں میں ایک آیت میں بھی دیکھاؤ کہ اللہ نے جب ابراہیم کو نبوت دی رسالت دی خلط دی تو ابراہیم نے دعا کی ہو پروردگار خلط میرے اولادوں تک بھی پہنچانا نبوت میری اولادوں تک بھی پہنچانا نبوت کے لیے دعا نہیں کی رسالت کے لیے دعا نہیں کی خلط کے لیے دعا نہیں کی تو فقط امامت کے لیے دعا کیوں کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم ہے عالم الغیب ابراہیم کو پتا ہے کہ نبوت رسالت خلط ایک مقام پر جا کر ختم ہو جائے گی ابراہیم نے کہا اللہ سے وہ کیوں مانگوں جو ختم ہونے والی ہے امامت مانگوں گا جو قیامت تک رہنے والی ہے سلامات پڑے سب ملجھل کر محمد و آل محمد پاہ ماشاءاللہ امامت قیامت تک رہنے والی ہے تو وہ مانگوں گا جو باقی رہنے والی ہے وہ نہیں مانگوں گا جو ختم ہو جانے والی ہے اچھا یہ بتاؤ ابراہیم خوش ہو گئے نا چھپ ہو جاؤ سناٹا چھانے دو یہی تو ذکر علی کا موجزہ ہے جو سناٹوں کو چیر ڈالے توجہ میں بھی بڑا زدی خطیب ہوں اگر نہ بلوا دوں تو میں امبر سے نہیں ہوتوں گا توجہ خوش ہوئے ابراہیم اے خوش ہوئے نا خوش ہوئے تب ہی تو دعا مگی اللہ میری اولادوں کو بھی دینا مگر ہم ہیں وکیل ہم کون ہیں آل محمد کے وکیل ہمارا کام ہے بال کی خال نکال رہا اگر وکیل کے نظریے سے دیکھو تو ابراہیم کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا وجہ کیا ہے اللہ نے ابراہیم کو امامت دی تو ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں پروردگار تاک نمرود کے پاس تاج نمرود کے پاس لشکر نمرود کے پاس بادشاہت نمرود کے پاس فوج نمرود کے پاس دولت نمرود کے پاس سپاہی نمرود کے پاس اور مجھے نام کی امامت دے رہا ہے ابراہیم ناراض نہیں ہوئے خوش ہوئے تو ابراہیم کا خوش ہونا بتا رہا ہے کہ حکومت اور ہے امامت اور ہے آئے 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 بڑا جملہ میں نے عرض کر دیا بڑا جملہ میں نے تم تک پہنچا دیا نبوت اور ہے حکومت اور ہے امامت اور ہے اگر حکومت کا نام امامت ہوتا تو اللہ ابراہیم کو امامت نہ دے کر سلمان اور دعوت کو دیتا اس لیے کہ تخت و تاج حکومت دعوت و سلمان کے پاس تھے امامت ابراہیم کو دی توجہ تو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ امام بنانے کا ہم اللہ کو ہے اللہ نے امام بنایا مگر کیا کریں گے میری جان کہ اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کے مقابلے پر ملہوں نے بھی امام بنایا ارے توجہ کیجے گا ملہوں نے بھی امام بنایا توجہ کیجے گا تو اللہ نے جو امام بنایا بارہ ملہ نے جو امام بنایا چار ارے تم ڈر کیوں رہے ہو پڑھ میں رہا ہوں ڈر تم رہے ہو تین تین چینلوں پہ لائف چل رہا ہے اگر مولوی مجھ پر غالب ہوا رہتا تو پچیس سالوں میں ہو جاتا بڑے بڑے داڑی والوں کے درمیان پڑھ چکا ہوں میں داڑی والوں کے درمیان بھی پڑھ چکا ہوں جھاڑی والوں کے درمیان بھی پڑھ چکا ہوں تو پریشان ہوں اچھا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا میں دلیل کیا ہے امام بارہ ہے دلیل ہے قرآن قرآن میں ایک جملہ یاد رکھنا جوانوں آیت دو آیت اللہ نے قرآن میں ایک لفظ بھی بغیر مطلب کے نہیں رکھا بغیر مقصد کے نہیں رکھا دلیل کیا ہے قرآن میں یوم کا لفظ ہے تین سو ساٹھ مرتبہ دین کا لفظ ہے تین سو ساٹھ مرتبہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق دین سال میں تین سو ساٹھ ہی ہوتے ہیں قرآن میں گھنٹوں کا ذکر ہے چوبیس مرتبہ پتا کیا چلا گھنٹے چوبیس ہی ہوں گے قرآن میں مہینوں کا شہور کا ذکر بارہ مرتبہ ہے پتا کیا چلا شہر بارہ ہی ہوں گے مہینے بارہ ہی ہوں گے اسی طرح قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک سو چودہ سوروں میں تیس باروں میں سورج اور چاند کا چشمہ لگا کر بھی دیکھو تو امام کا لفظ بارہ مرتبہ ہے اتنا بڑا چیلنج میں خام خام نہیں کر رہا ہوں اگر تیرا مرتبہ کسی نے دکھایا تو مجلس پڑنا چھوڑ دوں گا توجہ کیجئے گا تو بتائیے چلا کہ اللہ نے امام بنائے بارہ ملہ نے امام بنائے چار پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے ملہ کے بنائے ہوئے امام کون ہے فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام ہوں گے ان میں اتحادی اتحاد ہوگا اور جو ملہ کے بنائے ہوئے امام ہوں گے ان میں جگڑے ہی جگڑے ہوں گے اللہ جانے مجمع کہا ہے بھئی دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے ذرا جا کر چار اماموں کے ماننے والوں کو دیکھو ان میں جو حنفی ہے وہ شافعی نائی جو شافعی ہے وہ ہمبلی نائی جو ہمبلی ہے وہ مالکی نائی مگر ہمارے بارہ امام کے چانے والوں کو آ کر دیکھو جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے جو حسینی ہے وہ پوری توجہ ان میں جا کر دیکھو وہاں جو حنفی ہے وہ مالکی نائی جو مالکی ہے وہ شافعی نائی جو شافعی ہے وہ ہمبلی نائی مگر ہمارے بارہ اماموں کے ماننے والوں کو دیکھو جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے جو عابدی ہے وہ باقری بھی ہے جو باقری ہے وہ چافری بھی ہے جو جعفری ہے وہ قاضمی بھی ہے جو قاضمی ہے وہ رضمی بھی ہے جو رضمی ہے وہ نقلی بھی ہے آرے وہاں چار امام چاروں کے چار راستے یہاں بارہ امام بارہ کا ایک راستہ ایک اور صلوات پڑھیں جوانوں تھک رہے ہو تم ہے نا سب ملکن زبردستی کا خطیم نہیں ہوں میں تم بہت سے لوگ سوچتے شبیر وارزی کو بہت نقرہ ہے نقرہ کیوں نہ ہو جو خیرات دے رہا ہے وہ بہت بڑا ہے تو جب پالنے والا بڑا ہوتا ہے نا تو ہم جیسے پلنے والوں کے نقرے خود بخود بڑھ جاتے ہیں ہاں اس لیے بولتے رہنا یاد رکھنا جوانوں علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے ہاں یہ تنا بلند علی ہے تنا بلند توجہ تم اللہ نے بنائے چار اللہ نے بنائے بارہ اچھا ہم جن بارہ کو مانتے ہیں نا ہم ان کا شجرہ بھی جانتے ہیں آئے 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 چلو بارہ بن کی میرا امتحان لے رہا ہے تم چاہو تو ابھی شجرہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں سنا دوں جوانوں چلو سنا دیتا ہوں اللہ نے زمین پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا آدم کے بیٹے شیز شیز کے بیٹے انوش انوش کے بیٹے قنان قنان کے بیٹے محلائل محلائل کے بیٹے یارد یارد کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے لمق لمق کے بیٹے نو توجہ کی جگہ لمق کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے عرفقشت عرفقشت کے بیٹے یابر یابر کے بیٹے شائق شائق کے بیٹے فائق فائق کے بیٹے نہور نہور کے بیٹے رعو رعو کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اسماعیل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے یشب یشب کے بیٹے یارب یارب کے بیٹے یارور یارور کے بیٹے ناظور ناظور کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے ادن ادن کے بیٹے مہاد مہاد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے ہدامہ ہدامہ کے بیٹے انیاز انیاز کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالی کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے خوریش خوریش کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوائی لوائی کے بیٹے کعاب کعاب کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے خسائی خسائی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے حاشم حاشم کا بیٹا عبد المطلب عبد المطلب کا بیٹا عبو طالب عبو طالب کا بیٹا علی ابن عبد ساملکار ساملکار پوری توجہ حسنِ اسکاری کے بیٹے امامِ مہدی علی شرام تو کیا خیال ہے مولویوں میں نے اپنے بارہ اماموں کا شجرہ سنا دیا اگر تیری امام نے تجھے حلال کا دودھ ملایا تو اپنے ایک امام کا شجرہ میں نے اپنے بارہ اماموں کا شجرہ سنا دیا ہمت ہے تو کب نے کسی ایک امام کا شجرہ سنا کر لکھا سمیٹھ دی میں نے گفتگو ایک امام کا شجرہ سنا دے میں نے تو بارہ کا سنا دیا مولوی بڑا ڈراتا ہے نا قبر میں تین سوال ہوں گے کیا من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا یہی کہتا ہے نا مولوی قبر میں تین سوال ہوں گے اچھا یہ بھی ایسا منحوس ہے کہ تین سے آگے ہی نہیں بڑھتا تین سے آگے ہی نہیں بڑھتا اور بول ایسے رہا ہے جیسے ابھی قبر سے خود اٹھ کر آیا ہوں اچھا اس کو پتا کیسے ہے کہ قبر میں فرشتے تین پوچھ رہے ہیں بھئی یہ تو وہی بتائے گا نا جو صاحب قبر ہو تو صاحب یا صاحبانے دنیا کیسے بتا رہے ہیں توجہ کیجئے گا اچھا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم ہر شخص کو اس کے وقت کے امام کے ساتھ بلائیں گے ارے اللہ جانے بارہ بنکی کہا ہے بھئی بارہ اماموں کے ماننے والے ہی تو بارہ بنکی میں بیٹھے ہیں نا توجہ کیجئے گا اللہ کہنا ہم ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بلائے گا فرشتے قبر میں نہیں پوچھیں گے تیرا امام کون ہے ارے توجہ کیجئے گا تو اللہ کہہ رہا ہم ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے مولویوں تلاش کر لو تمہارے زمانے کا امام کون ہے وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے امام کا جیسا حجر ہوگا اس کے غلام کا ویسا ہی حجر ہوگا توجہ کیجئے گا توجہ کیجئے گا اچھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے امام کو جنتی صافت کر دے ہم تو حسنے ذن رکھنے والے ہیں نا ہاں چلو میری جان ہم مانتے ہیں کہ تمہارے امام بھی جنتی ہوں گے مگر قیامت کے دن امام کا خود جنتی ہونا کافی نہیں ہے امام ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ وہ اپنے غلاموں کو بھی لے کر جنت جا سکے یہی وجہ ہے بارہ بن کی والوں ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں اللہ اللہ ہم نے ہم نے جنت جو کو امام نہیں مانا ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں اللہ ارے جنت جانے کے لیے ہی تو پریشان ہے نا مولوی جنت کی لالچ اتنی بڑھی کہ میڈیا میں آگیا گو اب میڈیا میں بحث ہو رہی ہے کیوں جنت کی اتنی تڑپ کیوں ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے یہ سب کچھ تو تجھے ہی معلوم ہے تو ہی بتا کیا ہے جنت میں حمل سدر ہو رہے توجہ جن منحوسوں کو دنیا میں خوبصورت بی بیاں نہیں ملی ان کو جنت میں ہو چاہیے جب سورہ رحمان پڑھی ہور کی سوچی اندھے کو اندھے میں بڑھی دور کی سوچی اتنا بولا ہوروں پہ کہ آج ڈیبیٹ ہو رہا ہے چینلوں پہ توجہ موضوع بحث ہو چکا ہے اتنا تڑپ رہا ہے جنت کے لیے اچھا تجھے پتا بھی ہے منحوس جس جنت کے لیے تڑپ رہا ہے اس جنت کے سردار تیرے باپ نہیں ابو دوراب ہے حسن و حسین ہے بس بس آخری بات اچھا یہ بتاؤ ابھی میں آیا نا بڑے بھائی کے کمرے میں مجھے ہی لے کر گئے اپنے کمرے میں لے کر گئے نا اب اگر یہ انہوں نے مجھے اجازت دی تب ہی تو ان کے کمرے میں گیا نا میں اگر یہ پرمیشن نہ دے دے تو کیا گھس جاتا آو کل اندر گھس جاؤ اندر بولو کیا داخل ہو جاتا ان کے کمرے میں نہیں نا اچھا زبردستی گھسنے لگا انہوں نے روکا کہاں رہے ہو ارے بھائی مولوی ہوں کہ جتنے بڑے مولوی ہو گھر میرا ہے ارے اللہ جانے بارا ملکی نہیں آنے دیا ارے بھائی میں پانچو وقت نمازی ہوں پیشانی کالی ہو چکی ہے سیدہ کرتے کرتے جتنے بڑے نمازی ہو گھر کا سردار میں ہوں گھر میں آنا ہے تو میری اجازت لینی پڑے گی ارے بھائیہ ہر سال روزے رکھتے رکھتے سوکر کاٹا ہو گیا کہ جتنے بڑے روزے دار ہو گھر کا سردار میں ہوں گھر میں آنا ہے تو میری اجازت لینی پڑے گی ایک بات سمجھ میں آگئی نہ مسلمانوں دنیا میں نمازوں کے امبار کے باوجود تو کسی کے گھر میں بغیر اس کے سردار کی اجازت کے نہیں جا سکتا تو جنت میں بغیر سردار کے بغیر سردار کے کسی کے گھر نہیں جا سکتا تم کسی کے گھر اچھا پڑھوں یا چھوڑ دوں تم چاہ رہے ہو اسی لیے پانچ منٹ پڑا رہا ہوں صرف پانچ منٹ اضافہ دیکھو امام کیا ہے قیامت میں جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی حشر ہوگا تم کہو گے دلیل آؤ دنیا کی دلیل دیتا ہوں دریائے نیل میں دو لشکر ہیں ایک دریا کے سامنے کھڑا ہے ایک پیچھے سے آ رہا ہے ایک لشکر کا امام ہے موسیٰ ایک لشکر کا امام ہے فیرون ہرے توجہ کی یہ گا ایک لشکر کا امام موسیٰ ایک لشکر کا امام ہے فیرون اچھا یہ بتاؤ کیا موسیٰ کے لشکر میں موسیٰ تو اچھا امام ہے نا تو کیا اچھے امام کے لشکر میں سب اچھے تھے ارے اللہ جانے تم بھی سناٹے میں لے جاتے ہو جوں لوگوں بھئی کیا اچھے امام کے لشکر میں سب اچھے تھے نہیں نا کچھ بورے بھی تھے دلیل کیا ہے اگر بورے نہ ہوتے تو بعد میں سونے کا بچھلا کس نے بنایا سامری کس نے بنایا تو اچھے امام کے لشکر میں کچھ پورے ہیں فیران امام بورا ہے مگر لشکر میں کچھ اچھے بھی ہوں گے توجہ کیجئے گا تو پورے امام کے لشکر میں کچھ اچھے بھی ہیں اچھے امام کے لشکر میں کچھ پورے بھی ہیں مگر دنیا نے عجیب منظر دیکھا موسیٰ کے لشکر کے سب بار ہو گئے فیران کے لشکر کے سب نور بھائے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی اگر امام بار کرانے والا ہو تو سارے غلام پار ہو جاتے ہیں ارے اللہ جانے مجمع کہا ہے موسیٰ کے لشکر کے سب پار ہوئے فیرون کے لشکر کے سب ڈوبے تو میں کہوں گا کہ دریاں نے پہچانا کیسے پانی نے پہچانا کیسے کہ موسیٰ کے غلام کون ہیں فیرون کے غلام کون ہیں کہ اللہ نے پانی پر وحی کی موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں فیرون والوں کو چھوڑنا نہیں قیامت کے دن اللہ جہنم سے بھی کہے گا حسین والوں کو چھیڑنا نہیں یسید والوں کو چھوڑنا مولا سلامت رکھے تمہارے جذبات کو تمہاری ان محبتوں کو پروردگار تمہیں شاد و آباد رکھے اللہ تمہیں کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے سمیٹ دی گفتگو حسین قسم خدا کی یہ عجیب نام ہے حسین آتا ہے تو ایسا لگتا ہے دل پر کچھ چوبہ ہے چوبتا نہیں تو آنکھوں سے آسو نہیں چھلکتے علامہ اقبال کہتے ہیں لے لیتا ہے جس وقت کوئی نام حسین ہم اہل خرابات بھی جھوک جاتے ہیں کیا نام ہے حسین کا ہر قوم جھوک جاتی ہے ہاں آئے ہو اٹھارہ بنی حاشم کے تابوت کو اٹھاؤ گے نا میرے خیال سے یہ بارہ بنکی کا شاید آخری پرسا ہوگا ہے نا کیونکہ تین چار دن بچے ہیں میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مگر ایک بات تو تہہے کہ سال بھر سب کو انتظار تھا کب محرم آئے گا کب ہم حسین پہ رہویں گے کب سیدہ کو ان کے بچوں کا پرسا دیں گے ازادارو گنتی میں تین چار روز بچے ہیں اب بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلا میں آخر ہے ازادارو ان کا تابوت اٹھاؤ گے جن کا تابوت کربلا میں نہیں اٹھایا گیا ازادارو تابوت تو تابوت کسی نے کفر نہیں دیا ازادارو جب سیدہ کی شہادت کا وقت قریب آیا شہدادی نے اپنی بیٹی زینب کو اپنے حجرے میں بلایا کہا زینب بیٹھو ایک صندوق شہدادی لے کر آئی صندوق کھولا کھول کر ایک سفیل کفن نکالا زینب نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے کہا میری شہدادی ابھی کچھ دن گزریں گے تیرے بابا علی آ کر تجھ سے کہیں گے بیٹی زینب اماں کا کفن دینا زینب یہ میرا کفن ہے ازادارو پھر شہدادی نے صندوق کھولا پھر ایک کفن نکالا سنو گے ازادارو زینب نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے شہدادی زہرہ نے کہا بیٹی زینب کچھ دن اور گزریں گے تیرا بیٹی زینب بابا علی کا کفن دینا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے ازادارو پھر شہدادی نے صندوق کھولا ایک کفن نکالا اماں یہ کس کا کفن شہدادی نے کہا زینب کچھ دن اور گزریں گے تیرا بھائی حسین آ کر کہے گا بیٹی زینب بھائی حسن کا کفن دینا یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے سنو گے ازادارو ایک مرتبہ صندوق اور کھولا شہدادی نے کفن نکالا زینب نے کہا اماں کیا یہ بھائی حسین کا کفن ہے شہدادی نے کہا نہیں یہ بھی تیرے بھائی حسن کا کفن زینب نے طرف کر کہا اماں بابا کا ایک کفن آپ کا ایک کفن بھائی حسن کا دو کفن زینب میرا حسن ایک مرتبہ حسن کا جنادہ گھر سے جائے گا واپس دیروں پہ بھائی حسن حضرکم من اللہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے میں مسائب میں کمی نہیں کروں گا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزادہ رو یہ کہہ کر شہدادی نے صندوق بن کر دیا زینب نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا جوڑ کر کہا اماں کیا میرے بھائی حسین سے کوئی غلطی ہو گئی سیدہ کہتی ہے زینب ایسا کیوں کہتی ہو کہا اماں سب کا کفن دیا میرے بھائی حسین کا کفن نہیں دیا ارے سیدہ نے سر پر ہاتھ رکھا ارے زینب میرا حسین بے گھوڑوں کا فان کربلا اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزادہ رو تین روز تگلاشہ پڑا رہا کوئی کفن دینے والا نہیں تھا عزادہ رو اللہ جانے سجاد نے یہ منظر کہتے دیکھا ہوگا عزادہ رو تمہارے آنکھوں میں آسو ہے نا تم نے سونا ہے نا کربلا میں پیاسے کے گلے میں چھوڑی چلی تھی وہ کربلا میں معصوب کے گلے کو نہر کیا گیا کربلا میں جوان کے سینے سے کلے جا نکلا عزادہ رو تمہارا سن کر یہ حال اللہ جانے میرا مولا سجاد جس نے آنکھوں سے چھوڑی چلتے دیکھا بہن کو دوا عزادہ رو مولا سجاد سے جب جب پوچھا گیا نا مولا سب سے دادا ظلم کہا ہوا سجاد نے کربلا کا نئی تین مرتبہ شام کا نام لیا شام 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 پوچھنے والے نے پوچھا مولا شام میں کیا ہوا کیا سنوگے منحال جب شام میں ہمارا قافلہ پہنچا ایک منادی دینے والے نے ندا دی شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا منحال کئی ہمیں کوڑے مارے جاتے تھے کئی سے ہم پر تازیانیں برسائے جاتے تھے کئی ہمیں پتھر مارے جاتے تھے ارے جن کو کچھ نہیں ملتا تھا عورتے بالا خانوں میں جاتی تھی کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپار سکینہ طلب کر کہتی تھی بھائیہ سجاد عزادارو اللہ جہلے میں کیا کیا مصیبت بیان کروں کیا کیا چھوڑوں ہاں عزادارو سارے مسائب میں نے سمیٹ لیے اٹھارہ بنی حاشم کا ثابوت اٹھے گا نا سنو گے عزادارو جب آل محمد کو زندان سے رہا کیا گیا نا تو شہدادی زینب نے کا سجاد یزید سے کہہ دے کہ ہمارے شہدہ کا سر ہمیں واپس کر دے ہمارے تبرکات ہمیں واپس کر دے عزادارو زندان میں تبرکات لائے گئے سنو گے تبرک کیا کیا تھا ارے ایک خون میں بڑا کرتا ایک چلا ہوا جھولا ایک خون میں جمی ہوئی بالیا حجر حکم اللہ عزادارو سنو گے ایک ایک شہدہ کے سر آنے لگے ایک ایک شہدہ کے سر آنے لگے عزادارو ایک سر آیا کسی نے پوچھا کہ اس خوبصورت جوان کا وارث کون ہے ارے امہ لیلہ بڑھ کر اپنے اگبر کو گودھ میں لیا عزادارو عباس کا سر آیا امہ کلسوم نے بڑھ کر لیا عزادارو ازغر کا سر آیا رباب نے بڑھ کر لیا مگر جب دو ننے ننے سر آئے عزادارو لینے والا کوئی نہیں تھا کسی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے ارے زینب نے طرف کر گا یہ میرے آنو مہمار اگر میں نے ان کا سر لیا تو فاطمہ کے لال کا سر عزادارو قافلہ روانہ ہونے لگا ساری بیویاں ایک جگہ جمع ہو گئی زینب نے سجاد کو بلایا سجاد کو بلا کر کہا بیٹا سجاد ساری بیویاں موجود ہیں رباب کئی نظر نہیں آتی ذرا رباب کو تلاش کرنا عزادارو سجاد نے رباب کو تلاش کیا ارے چاہ دیکھا رباب زندان میں ایک ننی سی خبر کو لپٹ کر کہہ رہی تھی سکینہ میری سکینہ عجر و کمن اللہ سکینہ تو گھر واپس جانا چاہتی تھی نا عجب نہیں خبر سے آواز آئی اماں گھر کس کی خادر جاؤں جس کے سو سینے پر سوتی تھی اس کا سر کٹ گیا ہاں دادارو جب حسین خیمے سے نکلے تھے نا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا حسین نے جھوک کر کیا دیکھا سکینہ نے ذلجنہ کا بیر بکل رکھا تھا سکینہ کہہ رہی تھی ارے نانا کے ذلجنہ میرے بابا کو میدان نہ لے جا میرا بابا موسیقی موسیقی